چاری ملتان میں تحریک صدائح کا پیجر بسیس اور ناجائز تجاوزاق کی خلاف احتجاج چیمن عبدالحمید کا حکومت تجاوزاق کی خاصمی کا مطالبہ مطالبات نام مانے پر احتجاج کا دارے کار وسیح کرنے کا اعلان ملتان کے علاقے غلام آباد کے مکین سڑکی ٹوٹ پھوٹ پر سراف احتجاج مظاہرین کے بلدیاتی رمائندوں کے خلاف نارے کانٹریکٹر کام ادھورہ چھوڑ کر غائب ہو گئے خراب روٹ کے باعث رہگیروں کو عمد و رفت میں مشکلات فن نہ ہونے کے باعث اسسسٹن ڈیریکٹر زہراد فارمنگ آفیس میہوالی کی تعمیر کا کام بند تعمیر جلد شروع نہ ہونے سے زیر تعمیر عمارت کو نقصان کا خطشہ مظفر گھر میں ایک اور ہوا کی بیٹی ہوئی تحضاب گردی کا شکار 26 سالہ قاتون پر دیور اور سسر نے موہینہ طور پر تحضاب پھنگ دیا ملزمان موقع سے فرار پولیس کے جانب سے کارروائی شروع ڈسٹرک پولیس آفیسر خانوال پیصل مختار کی کھلی کو چہری ڈی پیو نے زلہ بھر سے آئی سائلین کی درخواستوں کی سمات کی درخواستوں پر کارروائی کرنے کے حکمات بھی جاری کر دیئے روحی کے خبر پر محکمہ تعلیم ان ایکشن ایک سال سے پرموشن کے منتظر بوج ملازمین کی سنی گئی انتظام میں نے پرموشن کے حوالے سے 18 دسمبر کو میٹنگ طلب کر دی غازی انورسٹی جیرہ غازی خان میں ایم ایس اور بی ایس پروگرام میں داخلوں کی آج آخری تاریخ ویمن جنورسٹی ملتان میں بی ایس ایم ایس ایم فیل اور پی ایسٹی کے داخلے شروع داکلا پوم چمع کروانے کی آخری تاریخ چار اکٹوبر مقرر ملتان تعلیمی بوٹ کے جانب سے انٹرمیڈیٹ کے ری چیکنگ شیڈیول جاری ترخواستے موصول کرنے کی آخری تاریخ ستائیس سپٹیمبر مقرر ری چیکنگ کے لیے ایک ہزار روپے فیز بھی مضمون وصول کی جائے گی مہکمہ وائل لائفی کامجاب کارروائی بھکر کے رہائشی عبدالغفور سے سترہ غیر قانونی بٹیر برامت کر لیے جوہر آباد سے لائے کے بٹیروں کو میانوالی فروغ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ڈسٹرک ویسکیو سٹیشن رحیم جا خان میر ویسکیو چیلنج کمپیٹیشن کی تیاریاں چاری پندرہ سپٹیمبر کو چاروں تحصیلوں کے ہلکاروں کے درمیان فائر فوٹ میجیکل اور سوئنگ کے مقابلے ہوں گے رحیم جا خان میر پنجاب بھر سے آئے مالی اور بیلداروں کو تیس روزہ ٹویننگ چاری عام کی درخت اور پودوں کی بہتر نشرو ماں پیداواز سمیت دیگر کے بارے میں لیکچر دیا گیا کمیشنر آفیس جیرہ خاصدی خان میں عالمی جمعہ خوانگی کے حوالے سے سیمینار کا انقاط ایڈیشنر کمیشنر زفر زیا اور ایم پی اے شاہینہ نجیب خوصہ کی شرکر شرکہ کو تعلیم کی اہمیت کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی ایل پی پی کے جوانے سے صاف اور سرسبت و شاداب لودھرہ مہیم کے حوالے سے تقریب ایم این اے چوہدری شفیق اور علی ترین کے شرکت ایم این اے کا کہنا ہے کہ شجاکاری مہیم کی کامجابی کے لیے تمام افراد کا تابن ضروری ہے جبکہ علی ترین کا کہنا ہے کہ عوام کے ساتھ کے بغیر مہیم مکمل نہیں ہو سکتی لودھرہ میں ایل ایم ایس لیگ کا افتتاہ علی ترین کی خصوص سے شرکت علی ترین کا کہنا تھا کہ لودھرہ اور دیگر ازلاب میں کوکٹ کا بہترین چیلنج موجود ہے ایل ایم ایس کوکٹ لیگ کو پورے پاکستان میں پھیلانا چاہتا ہوں بولے کوشش ہے کہ جنوبی پنجاب کے چیلنج کو قومی ساتھا تاتھ لے کر جام اور ملتان کے دس سکوز کا درمیان پی سی وی نیشنل انڈر سکسٹین قوکٹ چیمپینشپ کا آخاز کل سے ہوگا چیمپینشپ میں قوکٹ میں شرکت کرنے والے طلبہ میں آج ملتان سیڈیا میں کرس تقسیم کی جائیں گی موسیقی